جاتے جاتے کھڑے ہونے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو بہت ہو گیا آخری میں جمعہ کے دن آنا ایک دن قبر میں تم کو بھی جانا ہے کب تک کہ دو رکت پڑھنے کے لیے آوگے اتنے خودگرز ہو گئے تم لوگ آخری میں آتے ہو خطبے کے ٹائم اور دعا بھی نہیں ہوتی اور بھاگنے لگتے ہو کیوں آتے ہو کوئی رو رہا تھا کہ آو چلو کس نے بلائیا اپنا اسلام بچھانے کے لیے دو رکت پڑھنے آتے ہو تاکہ مسلمانی قائم رہے مسلمان کہلاؤ فلموں میں جاؤ گے تو نمبر لگا لگا کر ٹکٹ نکالوگے اور جمعہ کے دن دو رکت پڑھنے آوگے خطبے تک وضو ہوتا رہے گا خطبے تک وضو ہوتا رہے گا اور ادھر سلام پھیرے کے بگ 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 ایسے بھاگتے جیسے اسکول کے بچے چھٹی ہونے کے بعد شریف بچے بھاگتے ہیں بستہ لے گا ایسے بھاگتے ہیں کیوں آئے تھے بھئی مسجد میں میری باتیں کڑوی لگے تو ماف کرنا اللہ کے گھر میں آئے ہو نئی ہفتے بھر پانچ وقت آتے ہو ایک دن میں آتے ہو دو رکت پڑھ کے جاتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ میری امت ہے جن کے لیے پوری پوری رات میں نے دعائی کی یہ فرض نماز کے بعد کی دعا تک نہیں کر سکتے کیا ہوگے ہمیں فلموں کے لیے گھنٹوں پہلے سے جا کے بیٹھیں اچھا یہاں سے جا کے کام کیا کرنا ہے بیٹھ جانا ہے بس ادھر ادھر اولپار کرنا ہے اگر آپ کو سفر ہو کوئی بیماری ہو کوئی خاص کام ہو ٹھیکے جائیں بعد میں گھر پہ سنتیں پڑھ لیں جو مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے وہ گھر جا کے کیا پڑھنے ہیں انہیں خدا کے لیے ایسا نہ کرو ایک دن مرنا ہے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہمیں آپ کی قبر کی بھی فکر ہے کیونکہ ہم آپ کے دین کے دائی ہیں ہم اللہ اور رسول کے فرامین کو اللہ تعالی نے جاننے کی توفیق بکشی تو ہم تک ہی بات پہنچا رہے ہیں خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا نہ کوئی دوست نہ کوئی یار کام آئے گا کم سے کم پوری پوری نماز پڑھ کے جاؤ ٹھیک ہے نفل پڑھنے کی توفیق نہیں نہ پڑھو لیکن کم سے کم جتنی لازمی ہے جو سنت موقد ہے وہ تو پڑھو نفل چھوڑنے کی اجازت ہے نفل نہ پڑھو لیکن دوسری تو پڑھو دعا تو کرو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے دعاوں سے زندگی میں انقلاب آتا ہے دعا تو کر لیا کرو خدا کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور اس پر عمل کریں گے آج کے بعد جب تک دعا نہ ہو جائے بلکہ جب تک کہ وہ سنت تعقیدی ادا نہ کر لیں اس وقت تک مزید سے نہ جائیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے